موسیقی تمسکار ہماری خاص پہ اس قسمہ سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بھدوریا دار منتری موڈی اپنے بھانسر میں باروار کہتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا لیکن رائپر میں بی جی پی سرکار کے شاسنکار میں بنے ایکسپریس وے کئی جگہ پر دھسک گیا ہے اور کئی کلومیٹر تک درارہ بھی اس میں پرد ہو گئے ہیں رائپر ریلوے سٹیشن سے کیندری تک قریب بائیس کلومیٹر لمبے ایکسپریس وے مانکوں کے مطابق کام نہیں ہونے پر جی کا جن جادر گیا ہے اس ایکسپریس وے پر قریب تین سو کرون روپے خرچ کی گئے تھے لیکن بی جی پی ساسنکار میں اس کا لوکارپن نہیں ہو پایا تھا اس پروڈیکٹ کو بی جی پی نیتاؤں کا ڈرین پروڈیکٹ بھی بتایا جاتا تھا لیکن ایکسپریس وے کی حالت بتا رہی ہے کہ کیسے اس کے نرمار میں جم کر کمیشن کھوڑی ہوئی اب بھوپیش سرکار نے جانچ کے آدیش دے دیا ہیں لیکن اب تک کوئی بھی کاروائی شروع نہیں ہو پائی ہے اسی مدی پر ہم چرچہ کریں گے خاص پیش خص برہستہ اچار کا ایکسپریس وے میں ایکسپریس وے پر لوگوں کی جان کے لیے خطرہ یہ ایکسپریس وے بن گیا ہے کئی لوگ ایکسپریس وے پر ہوئے ہاتھ سو میں گھائل ہو گئے ہیں اور پی ڈیوی ڈی منتری کامل درجہ سہون ایکسپریس وے نرمار میں ہوئی گھر بڑیوں کی جانچ کے آدیش بھی دے دیا ہے رازانی رائپور میں نیرو گیج کی سمین پر بنی ایکسپریس وے کی صوبیدہ ملنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ گھٹیا نرمار کے کارڑ اسے بند کرنا پڑ رہا ہی اب چھے مہینے بعد ہی ایکسپریس وے کی صوبیدہ میں سکتی ہے بارے کلومیٹر لمبی شڑک میں پانچ فلائی اوبر بنی ہیں اس میں فافا دھی سے املی ڈیہی تک قریب سات کلومیٹر کے پیچ میں ایکسپریس وے پر چلنا جو گھن بھرا ہے کیونکہ در جگہ ہے شڑک دھس گئی اور باتیس پیچ میں درارے پڑ گئی ہیں سب سے برا حال فیفا دھی سے دیویند نگر اور تیلی باندھا تک ہے ہر کسی کو میں نے واتسپ کیا چاہے ویدھائک ہو چاہے منتری ہو چاہے دکاری گھر ہو چاہے اس دپارٹمنٹ کے انیل رائے سر ان کو بھی میں نے اس ویڈیو کو واتسپ کیا تھا پر آج تک کوئی اس موقع پر معاینا کرنے نہیں آیا آج جب یہاں گڑوٹا ویہیند کے کاران جو درگھتنا ہو رہی ہے اس درگھتنا کے بعد ساسن پساسن جاگ رہی ہے یہ درگھتنا کے لیے کھولا گیا ہے یہ ایک سیدھیز بات ہے ادھکاری موت کا ٹانڈاؤ کرنا چاہتے ہیں موت کے سوداغر ہو چکے ہیں میں تو صاف صاف لبزوں میں بولوں گا کہ ادھکاری گھر موت کے سوداغر ہو چکے ہیں سوراج ایکسپیس نے ایکسپیس بے کے پورے حصے میں جا کر سرک کا تازہ حالات کا جائتہ لیا ہے پول پربنی ریٹیننگ وال جگہ جگہ ہے نیچے کی اور سے لٹکنے لگی ہے کبھی بھی ریٹیننگ وال میں لکھا بارڈر فسل کا بیچے گر سکتا ہے اور بڑا ہاتھ سا بھی ہو سکتا ہے منتری تامدرج ساہو نے ایکسپیس بے کی گھڑوٹا کی چارج کے آدیس بھی ہے لیکن جانچ ٹیم نے اپنی تک کام شروع نہیں کیا ہے جانچ آدیس کے بعد بھی منتری ذمہ دار کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی تیاری میں ہے رازدھانی رائی فنگ میں ٹافک دیستہ صدھارنے کے لیے پورو سرکار نے تمام حد کھنڈے اپنایا ہے اسی میں ایکسپیس میں بنایا گیا جو لوکارپان سے پہلے ہی دھا سکنا اسٹارٹ ہو گیا اس مدے پر سرسک کے لیے ہمارے ساتھ پی ڈابلو نی منتری تامرہ دھا ساہو جی ہیں منتری جی یہ جو جننے داری کس کے آج تک تیہ ہوئی ہے کہ اس نے جو خوٹالہ کرپسن کا نظارہ دیکھ رہا ہے کہ بینہ لوکارپان ہوئے یہ دھا سکنے لگتا ہے یہ پورانے سرکار نے بنوایا ہے اور ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد دھا سکنے جیسی خبر آئی پتال ایسی ایس سے میں نے کہا ہے امانی منتری جی نے بھی نردیس کیا ہے کہ اس کی جانچ ہوگی دوسیوں پر کاروائی ہوگی چاہے وہ ادھکاری ہو چاہے ٹھیکے دار ہو تو ایسی ایس ان کی جانچ کمیٹی بنا کے گھوسنا کر رہے ہیں یا کر دیئے ہوں گے آج ان کو پہلے شکر دیا گیا ہے تو وہ کمیٹی پھر پوری باتوں کی جانچ کرے گی کہ اس میں ان کی گلتی ہے کس کس پرکار کی گلتی ہے پھر اس کے حساب سے ان پر کاروائی ہوگی آپ کے پرکار میدھی مانڈل آپ کے سرکار کے جو بھی دھائیت بھی مہا پہنچے تھے تو وہ پراتمیک ریپورٹ میں کیا وہاں سے کچھ پرات کا ہوئے ریپورٹ ابھی کے ریپورٹ کوئی آئی نہیں ہے میرے پاس جانچ کمیٹی اپنے جلدی ریپورٹ نہیں آئی کیونکہ سب ہی بندوں پر ان کو جانچ کرنا ہے جانچ کر کے ریپورٹ جب آج لی تو جانتا ہی ایک سوال بھی اُتھر ہے کہ اس کو بنانے کے لیے کسی کا جنمیداری تائے ہوتی ہے کہ یہ ان کو بنانے ہے تو پھر اس طرح کے جو ادھر گھڑنا ہونے پہ یا اپنا جو کہا جائے کہ کرپسان کے معاملہ سامنے آنے پہ پھر یہ جانچ کمیٹی کے حوالے کیوں ہوتا ہے نہیں تو جانچ کمیٹی سے ہی تو کلیئر ہوگا نا کہ تھکے جار کی گلتی ہے کہ ہماری سپرویزن کرنے والے ادھکاری کی گلتی ہے اس کی گلتی ہو جانچ کمیٹی الگ سے ہی ہوگی اور وہ پوری بات اس میں آ جائے گی تو ابھی آپ نے سنے گریئے منتری جی کو جن کا کہنا ہے کہ اس نے چانچ کمیٹی بیٹھا دی گئی ہے اور جو گلتی کرنے والے ہیں چاہیے وہ ادھکاری ہو چاہیے تھکے دار ہو ان کو بکسا نہیں جائے گا کیمرہ میں جگہ کے ساتھ ستیاراج پور سوراج اکستیس رائی پور رسیچت انجینئروں کا کہنا ہے کہ ایکسپرز بے کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اب کم سے کم چھ مہینے تک اس پروجیکٹ کی صوبتہ ملنا مشکل ہوگی پور برٹی سرکار ایکسپرز بے کو ویدھان سبا چناؤ گی آچار سہتہ کے پہلے ہی شروع کرانا چاہتی تھی اس کارٹ ایکسپرز بے کو بنانے کے لیے دیندار کام چلتا رہا اسی دوران جلدبازی میں پل کے اوپر سڑک بنانے کے لیے ڈامری کرر کیا گیا تاکہ اس کا لوکار پڑ کیا جا سکی کیونکہ بارے کلومیٹر کے ایکسپرز بے میں ایکہتر پردشت روڈ کا کام ہے اس لیے اسے پہلے پورا کیا گیا اب برشتہ چار اجاگر ہونے کے بعد جس حساب سی ریپری کی نام پر سڑک پر درارے چھپانے پر لیپا پوتی کی جا رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ بیبھاک کسی بڑی درگتنا خود دعوت دی رہا ہے کروڑوں کے لاغت میں بنے ایکسپریس وے میں ہوئے برشتہ چار کا پول بارش میں کھول دی ہے بیتے رات ہوئے اور ایکسی ڈین کے بعد یہاں پہ سی جی آر ڈی سی کے کرمشاری کس طرح سے اس میں لیپا پوتی کی یہ ہیں اس کا ہم ہم کو نظارہ دکھاتے ہیں جس طرح لیپائی پوتائی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر سے ہی ایسے نکل رہے ہیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ سیمین کا گھول ڈال کر یہ درار کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے جو نورملی یہ ہاتھ سے بھی ایسے کرنے سے نکل جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر سے یہاں پہ بھرشتہ چار کیا گیا لیکن اس کو چھپانے کے لیے کس طرح کے ہرکھنڈے اپنایا گئے ہیں یہاں تک کے جو لیپا پوتی ہوئے اس میں آپ درار اور ساتھ طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر میں آنن پھانن میں جو کیا گیا اس درار یہ پورنا روپ سے دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ جو لیپا پوتی ہوئے اسے ہم آگے کا دل سے بھی دکھاتے ہیں کہ یہی پہ بیتے رات گھٹنا ہوئی تھی جس میں گاڑی پلٹنے سے یہ چار پانچ لوگ شوٹیل ہوئے تھے باوزود پرشاشن نے اس طرح سے یہاں پہ کارواہی کی ہے ہم آپ کو اور دکھاتے کہ یہاں پہ جہاں پہ لیپا پوتی ہوئے اس کے سامنے یہ اتنی طرح آج تھیر سے دراریں آگئی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس طرح سے جو درار پہ درار آ رہی ہیں بارش ہونے پہ جو پول کھلتے جا رہی ہیں جو پردیش شرکار ہیں کس طرح سے کارواہی کرتی ہیں یا اس کو فائل بنا کر پھر جانچ کے نام پر جنتہ کو گمراہ کرتی ہے کابرہ میں شام کے ساتھ سپیاراج پوت سوالاج ایکسپیس رائیپور رشیمو دپر چرسہ کے لیے رائیپور سٹوڈیو میں موجود ہیں دلیپ فارج رہی جو کہ سوال انجینئر ہے اور راموطہ جباری جی جو گے ہمارے ساتھ اور وہ بھی آنے والے ہیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ سوافی دنے سا ساماجی کار کرتا ہمارے ساتھ جو گئے ہیں جس طریقے سے اگر دیکھا جائے سوافی دنے سی اگر دیکھا جائے کہ دیش میں جو ہائیوی اور ایکسپیس بھی بن رہے ہیں ان پر ائرکرافٹ تک اتار کے دیکھے جا سکتے ہیں اتارے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر ائرکرافٹ دور آدمی کے چلنے سے ہی اور کاروں کے چلنے سے ہی پورا ایکسپیس بھی دھسرا ہے ساتھو دنے سکتے ہیں اتارے کے ورہے دیش بننے والا ہے پرند ہمارا جو راج ہے راج کی ادھکاری گڑ اس جسا میں سوچ نہیں بنا پائے ہیں آج بھی برہستا چار کی بیتی میں لٹھ ہیں ان کی سوچ آگے اپنے دیش کے اپرتی تھوڑا سے بھی ان کے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ادھکاری گڑ کی گلتی نہیں ہے اس میں ان کے اوپر دباؤ بھی رہتا ہے پریسر بھی رہتا ہے اپرا برہستا چار کرنے کے لیے ان کو چھوٹ دی جاتی ہے سرے آم چھوٹ دی جاتی ہے جس میں ہمارا ساسن تنتر کمجور بولا جائے تو کہیں کہیں ویبچ بھی ہمارا کمجور ہے کیونکہ لوگ تنتر میں ساسن ویبچ اور پرساسن تینوں مل کے کام کرتی ہے یا ساسن پرس کسی کاران سے گھوٹالا کر پا رہی ہے یا پرساسنی کادھکاری گھوٹالا کر رہے ہیں گلت کام کر رہے ہیں گلت دنمار کر رہے ہیں تو کہیں کہیں ویپکش بھی اس میں پورا دوسی ہے کیونکہ ویپکش کمجور ہونے کے قرارے ساسن کو اور پرساسنی کادھکاریوں کو گلت کام کرنے کا موقع ملتا ہے بلکور رامتار تباری جی انگری جب ساسن کرتے تھے ان کے دورہ بنایا گیا پول پولی آج بھی چل رہے ہیں لیکن جو کل سرکار نے بنایا جو ایکسپس بے اور جو وہاں پہ بنے ہائیوی پہ جو پول ہیں وہ ابھی اسے دھسنے اور ٹوٹنے لگ گئے ہیں یہ کہ کس طرح ہے کہ پول بنایا گیا اور کس طرح ہے کہ ایکسپس بے کا ندمار کیا کیا ہے اچھا ہے کہ یہ پہلے سے نہیں تھے اور نہ یہ دیش کا بلکل سہی بلکل سہی کہ آپ نے انگریج جوانوں کے کئی پول پولیے آج تک ہیں اور ابھی کئی سو کروڑ روپیہ کھرچ کرنے کے بعد بھی بڑے بڑے جو پول پولیے وہ دھسا کر رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا کاران ہے دھستا چار نرمار ایجنسیا جتنی ساری ہے چاہے وہ پیڈوکی ہو ایری چیسان ہو چاہے اندر بھی بھاگوں اندر بھی بھاگوں میں جو نرمار کے کام ہو رہے ہیں اس میں جس انسار سے بہت لو لیبر پر جا رہے ہیں ٹینڈر ایک جوسرا بناتے سمائے اس کے جو جو نرمار شروع ہوتا ہے تب سے اس کی مانتنی جو ہونی چاہیے وہ صحیح نہیں ہونے کے کاران یہی سکتیا اتپن ہوتی ہے دوسرا راجنیتی بھاستا چاہ اس میں جو نرمار ایجنسیوں میں جیادہ رہتی ہے دوسرا اس میں جات میں جو جن لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے سکتی سے ان معاملوں کے لگتار اچھلنے کے بات ہم لوگ کے دکھائے جانے کے بات ان دوسی لوگوں پر جس طرح سے کاروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے اس لئے ادھکاریوں کے بھی حسلے بلند رہتے ہیں دوسرا راجنیتی بھاستا چار اس نرمان کے تاکتی ایک چنو کے سمائے اس طرح چید پترییاں جیادہ چلتی ہیں اور ایس پریس پر جو دکھا رہے ہیں وہ چنو کے ٹھیک پہلے اس کا ادھکاٹن ہوا اور چنو کے بات اس کا جو ہے ادھکاٹن کرنے کی جلدی چو سلنیاز کرنے کی جلدی تو اس میں جو ہے بڑا تھیل ہوتا ہے اس تھیل کو کہیں نے کہیں بڑے لوگوں کے انواز مہونے کے کارانیے یہ اسکتی آتپن ہوتی ہے تو جس طرح سے چاہے کئی ہمارے چھتیز گھر بننے کے باڑ جو نرمان کو لے کا چاہے نایرائیپور بنے ہو چاہے کمل بیار بنے ہو چاہے اسپیس میں بنے ہو چاہے تائی رینگ روڈے بنی ہیں تو کئی ایسے نرمان ایجنسیاں جو ہے ان جگوں پہ جو لازات ہے جو ابھی لازاتار ہم آئے دنوں رائیپور اور بلازپور روڈ سرکھوں میں رہتا ہے جو اب تک کئی سالوں کے بار کئی سو کرور روپیہ اس میں خرچ ہو چکے ہیں اس کی راسی میں دگنا وردی ہو گیا پھر بھی آس تک نہیں ہو پایا تو اس کی جو جس طرح سے جانچ ایجنسی بنائی گئی ہے جن کمپنیوں کو کام دیئے گئے ہیں کہیں نے کہیں وہ ایمانداری پرکام نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے اس کی کیا اتپنگ ہو رہی ہے تو جانتا کے تیس کے پیسے کا جس طرح سے درپیوگ سنیوژک برستہ چار میں ہو رہا ہے کہیں نے کہیں اس کو روک لگانے کی ضرورت ہے جانتا کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے تب یہ سامنے آپ آئے گا بلکل صحیح کہ آپ سویل انجینئر کنی بھی پل یا پھر کنی ایکسپس بھی بنتا ہے کیا جو انجینئر پہنچتا اسے جانچ کرنے کے لیے تو کیا بس ایسے ہی جاکے جانچ کر دیتا ہے یا پھر جو ٹھیکے دار ہے یا پھر جو کمپنی ہے اس میں تھوڑے سا کھلا پلا کے معاملہ سیکٹ اور ہائیوی بلکل بڑیا ہے اور سلنے میں بڑا آسانی رہی گی اور ایک نمبر ہائیوی کے پاس کبیے جاتا ہے کیا توسس کیا رہتا ہے اس کا بلکل آواز ہی نہیں آرہا ہے اس میں آواز ہی نہیں آرہی ہے آواز ہی نہیں آرہی ہے آواز ہی نہیں آرہی ہے اس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں جو انجینئر افسر ہیں جو جانج کے نام پر لیپا پوتی ہوتی ہے جانج ریپورٹ اب خود دکھا رہا ہے کہ جانج ریپورٹ ابھی تک سوپی نہیں گئی ہے جانج کا جانج سرو نہیں ہو پایا تو کہیں نے کہیں جن لوگ اس میں سامیل ہیں جن لوگ اس میں سامیل رہتے ہیں ان کو بھے نہ ہونے ہونے کے کاران ان کو جانج بہت سکسرتہ سے نہ ہونے کے کاران اس طرح سے جو برہتا چار کی پرتے وہ دھرے دھرے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو کہیں نے کہیں لوگ لگانے کے لیے سکتی کی اچھا سکتی کی جروعت ہے تب ہی ہوگا دیکھو بھشتہ چار کے خطر کرنے ساسن کی اتنی ساری ایجنسیاں ہیں کیا وہ سفید ہاتی ہیں وہ ایجنسیاں کشن سار سے کتنے لوگوں پر کروائی کی ہیں بہت پرید گھتی سے تو اس پر اگر جانج ہوگی کہ جو یہ سندیز جائے گا کہ یہ لوگ دوسی لوگ ہیں گلت کام کریں گے تو نہیں بچیں گے یہ سندیز جائے گا تب ہی اس طرح کی آبیبستہ ختم ہو پائے گی دلیب جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سالے دلیب جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پہ رہی ہے نہیں آرہی ہے سالے دلیب جی جس طریقے سے اگر دیکھا جائے یہ پہلا ہائیوے نہیں ہے پہلا ایکس پیس نہیں ہے جس طریقے پرابلم آ رہی ہو یا پھر سمسے آ رہی ہو اس پرکار کہ اگر اب پنچائتو گرام پنچائتو کی بات کر لیں محلوں کی بھی بات کر لیں وہاں پر بھی جو بنتا ہے روڈ اس میں بھی برہشتہ چار ہوتا ہے یہ طریقے سے دیکھا جائے برہشتہ چار کا ایک زریعہ بنا کے رکھ دیا ہے کمانے کا اور ویبسائے کا زریعہ بنا کے رکھ دیا ہے کوئی لوگوں کی سیبہ کرنا مطلب نہیں ہے کوئی ہائیوے نرمار کرنے کا مطلب نہیں ہے بس کتنا ہو کتنا زیادہ پیسہ بچایا جا سکے وہی ٹھیک دار سوچتا ہے اور وہی کمپینی سوچتی ہے کیسے کر کے پیسہ بچایا جائے چاہے بالو لگے نہیں لگے اوپر سے ڈامر ڈال کے بس روڈ بنا کے تیار کریں جو کہ اگلی بارس میں دھول جائے یا پھر دھسک جائے ایسے دھسک رہی ہیں تو وہ کمپ آنے پر انہیں ہائیوے اور ایکس پیس بھی کیا ہوگا تو پوری کے پورے نجانے کتنی گاریاں نکل جائیں گے یہ ہے بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے آج کی ریٹ میں جتنے بھی نرمال کارے ہو رہے ہیں جہادہ تر آپ دیکھ سکیں گے کہ سبھی میں کہیں کہیں برستا چار کے کاران ان میں گروتہ میں کمی آئی ہے آج کی ریٹ میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرساسنیک افسر ہے پرساسنیک افسروں میں بھی کہیں نہ کہیں راجنیتی کرن ہو چکا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پرساسنیک افسر نہ سمجھ کے راجنیتی راجنیتی لوگوں کا یا تو چاٹوکارتہ کرنے میں لفت رہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو بھی راجنیتی لوگوں کا سمبندی بنا کر یا قریبی بنا کر یا قریبی بن کر آپس میں جو گروتہ ویہن کام کر کے پیسے ڈکارنے کا کام کرتے ہیں اس کاران سے یہ دی پرساسنیک افسر تھوڑی سی بھی اپنی اجیت لاس سرم ہوتی تھوڑا بھی اس کو لگتا کہ میں ایک اجکاری ہوں میرے اوپر کبھی بات نہ آئے تھوڑا بھی اس کو سرم ہوتی تو ساید ایسا کام نہیں کرتا پر آج کی دیت میں صرف پیسہ آپ ان کے اموں میں تھوک دیجئے اور ان کو پیسہ دے دیجئے بس وہ یہ پیسہ اٹھا لیں گے وہ بھلے ان کے اموں میں تھوک دیجئے میں سرم ہم بول سکتا ہوں اس بات کو اس طرح تک گر چکے ہیں آپ سر لوگ بالکل جس طریقے سے دیکھا دلیب جی کے آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی اب آپ کے پاس دلیب جی کے پاس آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن ہم جس طریقے سے راموطار جی دیکھیں جو یہ حالات بن رہی ہیں جانچ ہوگی کھانا پورتی ہوگی اور پتا نہیں یہ جانچ کب تک ختم ہو حالانکہ ہائیوے جو یہ بنایا گیا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے بولا کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا چھے مہینے کے انترکاز اس کے بعد ہی اس کو چالو کیا جا سکے گا جو بچھے سے کہ جو انجینئر ہے ان کا یہ کہنا ہے تو دیکھا جائے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جنتہ کی گاری کمائی کا پیسہ اے بھی بھا جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بس بنا کے تیار کر دی کب تک یہ زدھاروں کا اس طریقے سے ہائیوے بنتے رہیں گے لوگوں کی جانے جاتی رہیں گی اور ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے تو یہ کس طرح کا ہائیوے اور ایسے کس طرح کا نرمان کب تک سرکارے کا چڑھاتی رہیں گے دیکھیں ہم نرمان میں یہ بھی دیکھیں ریلوے جو کرتی ہے ریلوے کے کام میں گلوطہ کی باتیں سامنے آتی رہتی ہے ایسے دیس میں کئی ایجنسیاں ہیں جو اچھے کام کر رہی ہیں اور آپ زیادہ پیسے لیجئے دو روپے زیادہ اور دیجئے مگر آپ کسی کی جان پر اس طرح کھیل کر جس انسار سے نرمان کر رہے ہیں وہ نرمان میں لوگوں کے جان لیوہ ثابت ہو رہے ہیں کئی اگر دیکھ رہے ہیں پول دھسا کر رہے ہیں مکان جو ہے کئی اسکول گر گئے ہیں تو لگتار اس طرح کی جو گھٹنائیں آ رہی ہیں ان گھٹناؤں سے سبک لے دیکھ جگوٹ ہے پساسان اور ساسان میں جو بیٹھے جمعیدار لوگ ہیں ان کو کہیں نے کہیں اس کو روکنے کے لیے اپنے اندر ایک اچھا ستی پیدا کرنا ہوگا اور جو اس پر جو ہے جس طرح سے کورٹ ہے ابھی چھتیر گر میں آپ کو معلوم ہے بلاپور میں ہائی کورٹ بنا ہائی کورٹ کا جو بیلیڈنگ ہے اس کے پلستر کے لیت ہے تو یہاں تک ہوا ہے تو بلست آچار کے ہم ایک اسپیس آئیوے نہیں ہائی کورٹ بلاپور میں بھی ایک بڑے نیتا کے بیٹا کا وہ ٹھیکا تھا اور وہ دسک گئے کچھ نہیں ہوا تو ایسے بہت سارے جگہ دیکھیں آپ نرمان کے نام پر جس امسار سے لپاروہی بڑھتی جاری ہے گلوکتن نہیں ہو رہے ہیں اس کو کہیں نے کہیں لوکنا پڑے گا اور یہ کیونکہ لوگ تنٹھ میں راجنیتیق دلوں کو پرساسنک ادھکاریوں کو یہ ہم اپنے ادھکار دیئے ہوئے ہیں ان ادھکاروں کو اگر وہ صحیح اپیوگ کریں گے تب ہی یہ بھرستہ چار رکھ پائے گا یا جنتا کو کھوا ہونا پڑے گا تب ہی آئیے اور یہ جو نرمان ایجنسی جو بڑی ہیں ان نرمان ایجنسیوں کے جانچ کی ایجنسیاں بڑی ہیں ان جانچ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں ان میں پرانے جیتنے ماملے آپ دیکھیں دیکھیں آپ پھائیل کھول کے دیکھیں بھرستہ چار کے اور ماملے لگاتار ان ماملوں کی جاج سے آدیس ہوئے جاج میں بھاڑ میں ایک سنکیتی کاروائی ہو گئی دو بیتن میں دی ہو گئی کڑولوں اور ہر وہ روپیہ جنتا کے اس ٹک پیسے کا یہ جسانساں سے درپیوگ کر کے اپنے دھر بھر رہے ہیں تو ایسے راجنیتا ایسے ادھکاری جو ایسے تھکے دار ہیں جو نیرمان میں جسانساں سے جنتا کے نام پر آپ جنتا کے وکاس کے نام پر وکاس کے نام پر کس طرح سے ایک ڈراما رکھا جا رہا ہے وکاس کے نام پر کس طرح چھلاوہ جنتا پر کیا جا رہا ہے اور اپنے دیے بڑھنے کی یوژنہ بنائی جاری ہے آپ دیکھیں رشتہ چار کی جو یوژنہ بن رہی ہے وکاس کی جو یوژنہ بن رہی ہے اس کے پردے کے پیچھے کی کھیل کیا ہو رہا ہے کہیں کہیں اس کو اور ہم کو اس کو پردہ فاس کرنا ہوگا تب ہی یہ گتویدیاں رکھ پائیں گی ملکل سیکھا جس طریقے سے دیکھا جائے دلیب جی اب ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا دلیب جی اب ہماری آواز نہیں پہنچ پہ رہی ہے آپ بولنا سلوک کر دو کچھ ہی نہیں بتا لیکن جس طریقے سے دیکھا جائے رامو تار جی ایک بڑا سوال یہ بھی ہوگتا ہے کہ جس ٹینڈر پکریہ جو ہے ٹینڈر دیے جاتے ہیں کیا ٹینڈر دینے سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ کمپنی یا پھر وہ ٹھیکے دار اس کے لائک ہے یا نہیں ہے کیا اس سے پہلے چھوٹی روڑ بناتا رہا ہو اب وہ بڑے ہائیوے بنا رہا ہے کیا اس سے پہلے اس کے جو کار ہوئے ہیں وہ گلوبرتہ پور ہوئے ہیں یہ کوئی جانچ کی جاتی یا نہیں کی جاتی بس آرے سر آپ آئے ہوئے یا پھر کہیں کوئی لینک ہے چلیے لے کے جائیے ٹینڈر اور چلیے اپنا آپ کمائی اور ہمیں بھی کمانے دیجئے دیکھنے سے لگ رہا وہ یہ ہی ہے جب ٹینڈر دینے کی ٹینڈر دینے کے نام پر جو نیام کانون بتا جاتا ہے جیسا چھتیل دار میں یہ ٹینڈرنگ کی پرکریہ اپنا ہی ہے یہ ایسا جو سو سے پرشار کیا گیا پرانتو بھاڑ میں یہ آئی خبر کی جو ٹینڈر کے نام پر جو جس کو راجنے تاؤں نے جس کو بنتری نے جس سے اُس کے سممند ہے ایسے لوگوں کو کوٹ ٹھیکا دے دیا گیا وہ پہلے کیا کرتا تھا اُس کے کپڑے کا دکان تھا یا فرنیچے کا دکان تھا یہ کوئی بھی آیا پڑشیتہ بھی جس کو اُس کے پہلے ایک انباو ہے کی نہیں ہے یہ کچھ بھی دیکھانے جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو لاب دیانے کے لیے برسکاچار کی کہانیاں یہی سے سرو ہو جاتی ہے اور اناب سناب طریقے سے یہ پیسے کا دلپیوگ ہوتے ہیں نیام کانون کے آر میں کچھ اچھے لوگ روک جاتے ہیں اور جو لوگ ان کے خاص ہیں جو ساسان اور پساسان کے خاص ہیں وہ لوگوں کے ٹھیکا دیے جاتے ہیں ان کو صحیح کر رامو طریقے سے یہ تینڈر ہوں چاہاں کوئی سی بھی پرکلیا ہو جو لینا چاہتا ہے تینڈر اس کے اگر رشتے اچھے ہیں تو وہ کہے سے بھی نہ کیسے کریں کتنی بھی اچھی پرکلیا کرلو وہ نہیں لیتا ہے اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ چلتا ہی رہے گا دلپ جی جس طرح سے کوئی بھی اگر ہائیوے بنتا ہے یا کوئی بھی روڈ بنتی ہے کوئی بھی پل پلیا بنتا ہے جانچ کے لیے انجینئر بھیجا جاتا ہے کتنے بار یہ جانچ ہوتی ہے کیا بننے کے بعد ہی کھامیاں نکالی جاتی ہیں بنتے بنتے بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ہاں سب کچھ صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یا پھر بن جاننے دو پہلے پھر اس کے بعد چیک کریں گے کھامی ملتی نہیں انجینئر کبھی نکالتے ہی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے جاننے دو بڑھیا چلنا اوپر سے پہنٹ کرو اچھے سے اور بس چلنا دو ڈلیب جی میں پچھلے آٹھ نو مہینے سے لگا تار شکایت کر رہا ہوں لگا تار میں مکس منتری تک گیا ویدھائیت پاس جان ہر کسی پاس گیا ہر کسی پاس لیٹر بھی لکھا موقع پہ ہر کسی کو بلانا چاہا واتس اپ کیا سوصل میڈیا جاریے پیپر میڈیا سواراج ایکسپریسی جاریے بار بار سمودھے کو اٹھایا پر کبھی موقع پہ کسی دن گروہ واتہ جاج کرنے کے لیے کبھی کوئی آئے نہیں اور اس موقع پہ نہ کوئی نینیر آیا جاج کرنے کے لیے نہ میرے سے آج تک کسی نے باتشیت کرنے کا کوئی کوشش کیا نہ میرے کسی لیٹر کا آج تک کسی سانسان پرسانسان ویدھائیت منتری یا کسی اجھکاری کے دور آج تک مجھے جواب ملا کہ آپ ایسا کیوں لکھ رہے ہیں کیا کارن ہے یا موقع پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک بار جواب داری کسی بھنگتی ہے میں نے پرسنلی جا جا کے ریکویس بھی کیا کریکٹر صاحب سے sdm سے سبھی سے ریکویس کیا کہ آپ ایک بار موقع سر آئیے پلیز ایک بار دیکھئیے وہاں غلط ہو رہا ہے پرانتو کسی کے کام میں جو نہیں رہے گی اور جس کا آج یہ سب سے بڑا پرانتو دیکھ رہا ہے یہ پوری ایکسپریس وی ہی دھسک گئی ہے جس کو میں نے پندرہ مارچ کو ویڈیو بنا کے آلریڈی سوشل میڈیا کیجئے سبھی کو بھیجا تھا کہ یہ گروتہ بھی ہم کام ہو رہا ہے اس کا دیکھ لیجئے جس میں سو دائمین کی راڈ دائمین کی راڈ الگ الگ کرنوں سے میں نے سوشل میڈیا میں ڈالا ہوا ہے اور سبھی کے بھیجا تھا نہیں دیان بلکل میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات بلکل بلکل سمجھ رہا ہوں جلیب جی جس طریقے سے کوئی بھی اگر ہائیوے کا نرمان ہوتا ہے انجینئر جو پہنچتا ہے وہ کتنے بار اس ہائیوے کا جانچ کرتا ہے بننے سے پہلے بننے کے بعد بھی یہ کیا پروسس کیا رہتی پرکلیہ کیا رہتی ہے پوری آپ بولتے جائے آپ بولتے جائے جی جی آپ بولے اچھا ماتھ رہنگی یہ میکروفون ڈسٹر با رہا ہے ایک تو اپنا میٹر میں اس کو خٹا کر کے وہاں پر ایکسپریس ہے بنانے کا جو ڈیسیجن ہوا اس سمئے آپ کے چاہے وہ جن پتی ندھیوں کا دیمانڈ ہو چاہے وہ اس سمئے جو پبلک کا دیمانڈ ہو یا ادھکاریوں کا سویدھا ہو اینیوے ایکسپریس وے تو بنا اور ایکسپریس وے بولنے سے ہی لگتا ہے کہ بہت ہائی سپیڈ گاڑیاں وہاں سے چلے گی اور ریلوے سٹیشن سے لے کر کے نیہ رائیپور کو جوڑنے والا یہ ایک مہتپون روڈ کا نیرمان ہوا اور جس کوالیٹی کے ساتھ میں نیرمان ہونا تھا وہ گنواتہ آپ کے سامنے دکھا آئے اور فیجکلی جو گھٹنا ہونے کے بعد میں گیا تھا اس پارٹ پر دیکھنے کے لئے اور ہر تین چار مطلب سو میٹر کے گیپ میں کہیں 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 پورے جو ہے وہ دکھ رہے ہیں اور اسپیشنی جہاں پر یہ گھٹنا ہوا ہے کے ادھار پر بھی ایک سلوپنگ کو گریجولی جو پراپر مینٹین کرنا چاہیے جہاں پر آر سی 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 بھلیٹ سلیب ہے وہاں پر نیچے میں روڈ کراس ہو رہا ہے اور یہ اپنا روڈ جہاں پر ٹریک جہاں پر مل رہا ہے فیلنگ پارٹ جو ہے وہ گریجولی جہاں پر ملانا چاہیے اس اسپیشنی کے ادھار پر ایک تو وہ ملانا چاہیے سلوپنگ پراپر اس میں کوئی بھی سپیٹ سے گاڑی جائے گی تو وہ وہاں پر جمپ کرے گا ہی اس طرح کا دکھ رہا ہے ایک دوسرا پورے جو روڈ ہیں لگ بھگ ایک فٹ قریب وہاں پر بیٹ گیا ہے جہاں پر وہ گھٹنا ہوا ہے وہ اس تھان پر اور ابھی ٹیمپراری کریکس کو اور کچھ سے ایڈیا ہے لگ بھگ پندرہ فٹ ابھی سے یہ شکاہت آنا چالو ہوا اتتے کم سمیہ میں یہ تو نشیط روح سے لپروائی ہے سیویل کانٹیکٹر کا روڈ کانٹیکٹر کا اور جو سپر وائجر جو بھی ادھکاری تھے وہاں پر ٹیکنیکل کانشان انہیں پراپر سمیہ میں چیک پراپر نہیں کیا ہے اور سپر ویژن کے ابھاو میں وہ جو ماپ دنڈ ہے روڈ بنانے کے جیسے ہم آج اس کا ٹیسٹ ہم کریں کہ پراپر کامپیکشن ہی نہیں ہوا وہاں پر جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا تو یہ بہت خطرے والی بات ہے اور جب تک کہ وہاں پر جسے پلیٹ لوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جمین کا کیپیسٹی کتنا ہے وہاں پر لوڈ سہان کرنے کا چھم تک کتنا ہے بلکل مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری کھانیاں تھی ہیں بہت سارے ایسے انجنیرنگ فالت جو وہاں پر ہونے نہیں چہیے تھے بلکل صحیح کہ آپ نے کہ یہاں پر ایسے انجنیرنگ فالت تھے جنہیں پورا کرنا چاہیے تھا مابدنگ کے حساب سے کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہ بلکل ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ ہائیوے یہ بنایا گیا یہ ایکسپیس بنایا گیا یہ کسی پرکار کا کوئی ایکسپیس بھی نہیں یہ تیز گتی کے لئے یہاں چلنا بھی مشکل ہو جائے گا چلے بہت بہت شکریہ آپ کا رامتار جی دینے شکریہ اور دلیب جی آپ دین لوگ آپ کو بہت شکریہ دینے کے لئے تو جس طریقے سے آپ نے یہ ہائیوے دیکھا یہ ہائیوے نہیں ہے یہ موت کا ہائیوے ہے یا تیز رفتار گتی سے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے کار نہیں چلا سکتے انیتھا آپ بھی کسی درگتنا کا سکار ہو سکتے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس دفعہ ہائیوے اور ایکسپیس رفتار کا نرمار کیا گیا جہاں پر اس طرح کا گھٹیا نرمار کیا گیا ہے واقعی یہ سوچنے والی بات ہے وہاں کی سرکار ہوگی اگر یہاں پر بھوپیش سرکار واقعی کام کرتی ہے یا پھر اس پر کاروائی کرتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی راجنیتک یا پھر کوئی راجنیتہ فسا نہیں ہے تو اس لیے ہو سکتا اس گھٹی سے اس میں کاروائی نہ کی جائے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کوئی راجنیتہ فسا ہوتا ہے تو بپکس جلدی یا جو بپکس پر کاروائی ستہ پکس کرتا پھر جلدی کرتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس ایکسپیس بے کا جو کھٹیا نرمار ہوا ہے اس کا خلاصہ کب تک ہو پا تھا کون چمدہ ہوگا ہماری اس خلاص پرشکت میں تلالتا ہی بی جی ایٹھا ساتھ نمسکار